نو میرکو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران ہان کی گرفتاری کے بعد ان کے کارکنان کی جانب سے یا عوام کی جانب سے جو ریاکشن آیا وہ یقیناً قابل مزمت ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو فوج کا پاک فوج کا محکمہ تعلقات عامہ ہے آئی ایس پی آر اس کے جانب سے تین مرتبہ پریس بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ بھی حملوں میں ملوث تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی آرمی تنصیبات پہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ جو ہے وہ سازشے کرتے پائے گے جن لوگوں نے اکسایا ان سب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی جب یہ اعلان ہوا تو ایک پہس چھڑ گئی پاکستان میں مختلف طبقوں کے درمیان کہ آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت کیا سیویلینز کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کیا سیویلینز کے لیے ہے یا صرف فوجی جو اہلکار ہیں وہ اس کی ذات میں آتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرمی ایکٹ انیس سو باون ہے کیا یہ کب بنا اور اس کے تحت فوجیوں اور عام سیویلینز ہیں ان کے خلاف کیا کیا کاروائیاں ہو سکتے ہیں میں ہوں روبا اروج ناظرین آرمی ایکٹ انیس سو باون میں بنا تھا اور اس کے تحت عموماً تو جو فوجی اہلکار سازشے کرتے یا پھر جو اب وہ کسی جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں صرف ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھی لیکن ایسی بہت سی اگزیمپلز موجود ہیں جب پاکستان میں سیویلینز کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوا تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب کب ایسا ہوا اور موجودہ صورتحال میں جو آرمی ایکٹ کے تحت کیسز جلائے جائیں گے اس میں سیویلینز کو کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں عموماً تو اس ایکٹ کے تحت سزائیں موت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں بھی موجود ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا جرم کیا گیا ہے پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو باون میں ان جرائم کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ٹرائل اس ایکٹ کے تحت اس صورت میں ہوتا ہے جب ان جرائم کا اعتقاف فوجی اہلگار کریں تاہم اس ایکٹ کے اطلاق کے حوالے سے کچھ ایسی صورتیں بھی موجود ہیں جب اس کے شکیں جو ہے وہ عام سیویلینز کے اوپر بھی آئید ہو سکتی ہیں فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کاروائی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت جی ایچ کیو ایجوٹنٹ جنرل برانچ کے زیرے نگرانی کام کرتی ہے اس عدالت کا صدر ایک حاضر سرویس لیپٹیننٹ کرنل رینک کا فوجی افسر ہوتا ہے اس تغاصہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہی ہوتے ہیں اگر کوئی ملزم پرائیوٹ وکیل رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو جو فوجی افسر اس کی وقالت کرتے ہیں انہیں فرینڈ آف تی ایکوزٹ کہا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں ہونے والی ہر کاروائی میں ملزم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وکیل اپنا پرائیوٹ ہائر کرنے کا حق رکھتا ہے یہ ایکٹ یوں تو موجود تھا لیکن سن 2015 میں ایک ترمیم سامنے آئی جس کے بعد جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالتوں میں کیسز ہیں وہ سیویلینز کے بھی چل سکتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے والی اس ترمیم کے تحت ایک چوتھی کیٹیگری شامل کی گئی جس میں سیویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے شک شامل کی گئی اس ترمیم کے بعد اس ایکٹ کے دائرہ کار میں بہت سے دوسرے سیویلینز بھی بطور مجرم جو ہے وہ ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے جیسے اگر کوئی فوجی افسران یا تنصیبات پر حملہ کرے اگوہ برائے تاوان میں ملوث ہو دھماکہ کھیز مواد آتشی اصلہ خودکش جیکٹ یا دیگر مواد رکھنا بھی اس جرم کے زمرے میں آتا ہے زہیرہ کرنا منتقل کرنا دہشتگرد حملوں کے لیے گاڑیاں استعمال کرنا کسی کو زخمی کرنا یا قتل کرنا کسی بھی طرح سے ریاست یا عام شہریوں کو خوفزدہ کرنا پاکستان میں دہشت اور ادم تحافظ پیدا کرنا یہ سب وہ جرائم ہیں جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے لیکن اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد بھی یہ چیز تو واضح نہیں ہے کہ عوامی عدالتیں یہاں ہونے والے فیصلوں کو چیلنج کر سکتی ہیں اس ترمیمی بل میں ایکٹ کے سیکشن 133 کے حوالے سے خاموشی اکتیار کی گئی ہے جو عالی عدالتوں میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل کرنے سے متعلق ہے اس ایکٹ کے تحت عوامی عدالتوں کو یہ اکتیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل کی سماد کریں تاہم عالی عدلیہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر سانی کر سکتی ہے 2015 کی ترمیم کے بعد 2017 میں فوجی عدالتوں کے دائرہ کار کو مزید دو سال کے لیے توسیح دی گئی تھی اور اس وقت بھی نون لیگ حکومت میں تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے سپیشلی اس وقت جو وہ آپریشن چل رہا تھا دہشت گردوں کے خلاف تین جرائم میں ملاویز جو سیویلینز ہیں ان کے اگنسٹ استعمال کیا جائے آرمی ایٹ کے سیکشن ٹو ون ڈی میں دو ایسی شکے موجود ہیں جن کے تحت سیویلینز کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے پہلی شک کے مطابق اگر کوئی سیویلینز دشمن کو کوئی سیکرٹ انفرمیشن پاس کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اسے گرفتار اور فوج میں اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے دوسری شک کے مطابق اگر کوئی شخص کسی فوجی قوائنڈر کے خلاف بغاوت فساد برپا کرنے کے لیے اشتیال دلانے کے لیے اکسانے کے لیے یا پھر اس طرح کی تحریک چلانے کا سبب بنے تو اس صورت میں بھی فوجی عدالتوں میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شک میں یہ بات پہ لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک بیٹھ کے اپنی فوج کے خلاف سازش کرتا ہے یا پھر لوگوں کو اکساتا ہے تو وہ بھی اس شک کے تحت ٹرائل میں آ سکتا ہے ایون اگر کوئی شخص اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ فوج یا پھر کسی اور ادارے کا حکم نہ مانا جائے تو اس پر بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تازیرات پاکستان کے دفاع 133 کے تحت اگر کسی شخص پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پاک فوج کے خلاف کوئی سازش کر رہا تھا یا پھر کسی اہل کار کو اپنے ہی دارے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پر امادہ کر رہا تھا یا اکسا رہا تھا تو اس کی سزا موت ہے اس کے علاوہ اس قانون کے تحت کسی مجرم کو اس کے جرم کی سنگین نویت کے مطابق عمر کے ایت یا پھر دس سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے آرمی ایکٹ 1952 کے ساتھ ساتھ ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی موجود ہے جس کے تحت آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کاروائیاں ہوں گی آفیشل سیکرٹ ایکٹ برطانوی دور میں 1923 میں بنا تھا اور اس وقت سے ہی چلا آ رہا ہے سیکرٹ ایکٹ میں سیکشن 21D میں کسی سیویلین کے ٹرائل کا پورا طریقے کار موجود ہے جس کے تحت سب سے پہلے اس شکس کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے پھر اسے سیشن جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے جس کے بعد مقدمے کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسور کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پوجی عدالت میں یہ معاملہ چلتا ہے اپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی جو سزائیں ہیں ان کا اطلاق اسی انداز میں ہوتا ہے کہ کس لیول کا جرم کیا گیا ہے اس میں بھی سزائے موت عمر کیر تین سال سے لے کے عمر کیر تک کی سزا موجود ہے فوجی عدالتوں میں جس کے خلاف بھی مقدمہ چلتا ہے اس کو یہ ایج ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا پرائیوٹ وکیل ہائر کر سکتا اور پروسیجر کو فالو کرنا بھی لازمی ہے اگر پروسیجر فالو نہیں کیا جاتا تو پھر سیول عدالتوں میں کیس دوبارہ سی چیلنج ہو سکتا ہے یعنی ایف آئی آر درج کرنے سے لے کر ثبوتوں کی موجود کی اور آرٹیکل ٹین اے کے تحت ملزمان کو فیر ٹرائل کا حق بھی حاصل ہوتا ہے اور اگر پروسیجر فالو نہیں ہوتا تو اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس میں بڑی انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ سارا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے اگر وفاقی حکومت سیول عدالتوں پر مسٹرسٹ کا اظہار کر دے تو وہ خود سے کوئی کیس پوجی عدالتوں میں بھیج سکتی ہے تھوڑے سے فیکسن فگرز اگر دیکھیں تو آئی سی جی کے مطابق جنوری دوہزار انیس تک چھے سو چھالیس ملزمان ایسے تھے جن کا ٹرائل پوجی عدالتوں میں ہوا چھے سو چھالیس میں سے چھے سو اکتالیس یعنی ستانوے فیصد ملزمان کو سزائیں ہوئی اور صرف پانچ افراد ایسے تھے جو کہ بے گناہ ثابت ہوئے ان میں سے تین سو پنتالیس کو سزائے موت سنائی گئی دو سو چھانوے کو قیاد کی سزا ہوئی اور صرف پانچ افراد بری ہوئے جنہیں سزائے موت سنائی گئی ان میں سے چھپن کی سزائے موت پر عمل درامت بھی ہوا دوہزار انیس کے بعد جب فوجی عدالتوں کا جو دائرہ کارٹ تھا اس کی توسی کا ٹائم ختم ہو گیا تو دوہزار بیس اور دوہزار انیس میں پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے جو فوجی عدالتوں میں چلنے والے کیسز ہیں ان پر بڑی ڈیٹیل بحث کی گئی اور بہت سی سزائے موت کی کے فیصلے تھے جن کو مسترد کیا گیا ان کو ختم کر دیا گیا اور اس کو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بھی کیا کہا گیا ناظرین موجودہ صورتحال میں جب آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے نو مئی کے دوران ان کی اگینسٹ آرمی ایکٹ اور آفیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائیاں ہوں گی تو اس وقت بھی جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا یا پھر تجزیہ کار مبصرین ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب توسیب کی مدت موجود نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے اس ایکٹ کو اپلیکیبل بنایا جائے گا لیکن یہاں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ وفاقی حکومت اور سوائی حکومت وہ آلریڈی اس بات کی اجازت دے چکی ہے آئی ایس پی آر کے بیان سے پہلے اور اعلان کے بعد بھی کہ جتنے بھی ملسیمان جن کے خلاف وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خوجی تنصیبات پر حملے اور سازش میں ملاوے سے ان کے خلاف خوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے گا تو سب سے اہم تو پرمیشن ہی ہوتی ہے وفاقی حکومت کی جو کہ خود دے رہی ہے تو اس طریقے سے یہ ایک جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے